نمشکار سواگت آپ کا کے ہریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ اس وقت میں آپ کو ایک ایسی خبر سے روبرو کروانے جا رہا ہوں جس میں ویباگ کی لاپروہ ہی ہم سراسر کہہ سکتے ہیں ایک ویڈیو کافی دھڑلے سے وائرل ہو رہا ہے اگر بات کروں تو آج 29 جون ہے 28 جون کا وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے لگاتار ویڈیو کہاں کا ہے بتا دوں کی جھوڑنا لی گاؤں کا ہے جو کہ رانیہ ویدان سبا کا ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں دراصل معاملہ کیا تھا کہ جھوڑنا لی سے جھوٹر کی اور روڑ جاتا ہے وہ روڑ کافی لمبے سمیے سے خراب پڑا ہوا تھا ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ سڑک میں گڑے ہیں ایسا پرتی تو رہا تھا اس روڑ کو دیکھنے کے بعد کہ گڑوں میں یہ ہلکی ہلکی سڑک بنائے گئی ہے ایسا میں گاؤں کے لوگوں نے تمام نیتاؤں سے ادھکاریوں سے درخواست کی کہ وہ روڑ بنایا جائے کافی جدو جہد کرنے کے بعد اس روڑ کو پنر نرمان کرنے کا نمبر آیا آخر کافی لمبے سمیے تک اس روڑ پہ پتھر بھی بچھائے پڑے رہے لیکن گاؤں کے لوگوں نے اس سمیے بھی کچھ نہیں کہا آنے جانے والے راہ گرد پھر بھی چپ رہے کہ آخر روڑ تو بن رہی ہے دیر سویر کبھی نہ کبھی تو اس پہ لک اور بجری ڈالا جائے گا جسے کہ یہ روڑ بنے گی ایک مہینہ نکلا دو مہینہ نکلا ایسے کرتے کرتے کافی سمیے نکلا لیکن گاؤں کے لوگ ان پتھروں پہ ہی چلنا لوگوں نے مناسب سمجھا اچھا سمجھا کہ آخر کبھی نہ کبھی تو اس پہ لک ڈالا جائے گا لیکن جب لک ڈالا گیا بجری ڈالی گئی تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ حقے بکے رہے گئے ایسا لک ڈالا گیا ایسی بجری ڈالی گئی کہ اگر بات کروں تو دو ایک انچ یا دو انچ کی جو پرت اس کے اوپر چڑھائے گئی یعنی کہ لپا پوتی کی گئی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں نے کس پرکار سے ویڈیو جاری کر کے اس میں بتایا بھی ہے کہ ایک لپا پوتی ماتر کی گئی ہے بہت چکا چک آج تاریخ ہے تیس اٹھائیس تاریخ اور یہ چھبیس سے لے کے ڈھائیس تاریخ اور روڈ بنا تھا یہ پل سے لے کے جو اڈالی تک اور جو کی بہت ہی شاندار بنائے یہ دیکھئے واہ جی واہ کیا سرکار کے کہنے ہے کیا ٹھیکے دار کے کہنے ہے ایسا روڈ کیا دیکھا ہے کبھی کسی نے پرشاشن پورا بدائی کا پتر ہے اس روڈ کے لئے چھبیس جون کو اس سڑک پہ بجری ڈالی گئی بتا رہی جا رہا ہے اس ویڈیو میں اور چھبیس جون کے بعد انتیس جون کو ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو ایسے میں گاؤں کے لوگوں نے پورا پکتہ پرمان ان تمام ٹھیکے داروں کا دیا ہے کہ کس پرکار سے لاپروائی وہ سڑک بنانے میں گھپلے باجی وہ کرتے ہیں اب ایسے میں سوال ایک سب سے بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے ٹھیکے دار جو لاپروائی کرتے ہیں اس طرح سے جو کم مال سڑک پہ لگاتے ہیں کیا وہ ادھیکاریوں کے سنگیان میں نہیں ہے اگر ادھیکاریوں کے سنگیان میں ہے تو یہ کوئی پہلا ایسا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے نہ جانے کتنے ایسے ماملے ہوئے ہیں ان پہ کسی پہ بھی اب تک کاروائی کا ہم نے نہیں سنا کہ کسی طرح کی کوئی کاروائی ہوئی ہے اگر کاروائی ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کو ویسا ہی کر دیا جاتا ہے ان کا لائسنس تک کینسل نہیں کیا جاتا لائسنس کینسل کر بھی دیا جاتا ہے تھوڑی موٹی آنچ آتی بھی ہے تو اس کو ترنت دروست کر دیا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک سوال سب سے بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی روڈ جو بنتا ہے یا کوئی سرکاری ٹھیکہ لیا جاتا ہے ٹھیکے دار لیتا ہے تو اس کی انفیکشن ہوتی ہے انسپیکشن کی جاتی ہے سرکاری ادھیکاریوں کے دورہ اگر ادھیکاریوں کو وہ چیز صحیح ماترہ میں اس میں سامگری جو لگانے ہوتی ہے وہ صحیح ماترہ میں لگی ہوتی ہے تو اس کا آگے جو پیمٹ ہے وہ ریلیز کی جاتی ہے پیمٹ پاس کی جاتی ہے تو اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جھوڑ نالی کے کیس میں ادھیکاری ٹھیکے دار کی پیمٹ روکیں گے اس پہ کوئی کاروائی کریں گے کیا انسپیکشن ادھیکاریوں نے اب تک نہیں کی بہت سارے سوال یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ادھیکاریوں پہ اب اگر ٹھیکے دار کی پیمٹ کر دی گئی ہے سپوز کیجئے کہ اگر ٹھیکے دار کی پیمٹ کر دی گئی ہے کر دی گئی ہے تو اس کے بعد اس ٹوٹی ہوئی سڑک کا اس ایک ایک انچ چڑی ہوئی پرت کا جمعیوار کون ہے حالانکہ اس ماملے میں ادھیکاریوں نے سنگیان لیا ہے جیسے ہی گاؤں کے لوگوں نے ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ وائرل کیا تو ادھیکاریوں کے سنگیان میں یہ ماملہ آیا اور تمام جو ادھیکاری ہیں 29 جون کو گاؤں جھوڑ نالے میں پہنچے اور گاؤں کے لوگوں کو اچت کاروائی کا آشواشن دیا ہے لیکن اب یہاں پہ ایک سوال میں اور کھڑا کروں گا کی پل کا نرمان ہوتا ہے تو وہ پل ایک دم سے گر جاتا ہے سڑک کا نرمان ہوتا ہے تو سڑک ایک مہینے بعد ٹوٹ جاتی ہے اب اگر یہیں دوسری اور میں بات کروں تو جیونگر سے لے کر کے بنی تک جو سڑک کا نرمان کاریا چل رہا ہے وہاں پہ پچھلے دو سے ڈائی مہینوں سے لگاتار پتھر بچھا کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں جس سے کی آنے جانے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو ایسے میں لوگوں کو پریشان کرنے کا ٹھیکہ کیا ان لوگوں نے لے رکھا ہے یا پھر کوئی اور کارن ہے جس سے کی لوگ پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ سرکار کو پرشاشن کو یہ سب سے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ لوگوں کو پریشان کیوں کیا جائے اگر روڑ کو توڑ کر کے پنر نرمان کرنا ہے تو ایک سائیڈ سے روڑ توڑ دی جائے دوسری سائیڈ سے ایجٹیز پڑی رہنے دی جائے جیسے ہی وہ دوسری سائیڈ کی روڑ کمپلیٹ ہوتی ہے تو دوسری سائیڈ کی توڑ دی جائے جس سے کی لوگوں کو بھی پریشانے نہیں ہوگی کیا نہ جانے کس سوچ کو لے کر کے یہ ٹھیکیا دیتے ہیں کس سوچ کو لے کر کے ٹھیکے دار آگے کام کرتے ہیں یہ تو وہی جانے یا پھر ادھکاری جانے لیکن سیدھا ساگر بتانا چاہوں تو آس پاس کے لوگوں کو رہاگیروں کو اس ٹوٹی ہوئی سڑک سے ٹوٹی ہوئی سڑک کے بعد جب سڑک بنتی ہے تو اس سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کھر اس معاملے میں کس پرکار کی کاروائی ویباگ دوارہ کی جاتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کیمرہ سہو کے سنیل کے ساتھ رمیش جاکڑ کے حریانہ